نوز ایٹی انڈیا کسار سے جو تصویریں سامنے آئیں ان میں آسمان سے آنسو گیس کے گولے پردرشنکاری کسانوں کی بھیڑ کے بیچ گرتے اور دھماکے کے ساتھ پھٹتے دکھائے دیا پولیس کے اس ایکشن کی وجہ سے پردرشنکاری کسانوں کے بیچ بھگڑڑ مچ گئی آنسو گیس کے گولوں سے بچنے کیلئے کسانوں کے جتھے میں شامل لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے لیکن پولیس والوں کے لیے مصیبت تب کھڑی ہو گئی جب پردرشنکاری کسانوں نے بھی وہاں مورچہ سمال لیا اور ان پر پتھر آف شروع کر دیا وہاں سے آئی ایک دصویر میں کئی لوگ پولیس والوں پر پتھر پھینکتے نظر آئے مطلب پولیس کے آنسو گیس کے گولے چھوڑنے کے جواب میں پردرشنکاری کسانوں نے اس پر پتھر بازی شروع کر دی حالات بگڑنے پر پولیس کے جوانوں نے پتھر آف کر رہے لوگوں کو وہاں سے کھدیڑنے کے لیے ان پر لاتھی چارج کر دیا ایک دصویر میں کئی پتھرشنکاری پولیس سے بچنے کے لیے مکانوں کے بیچ بھاگتے دکھائی دی پولیس کی کارروائی اور پتھرشنکاریوں کے پتھر آف کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے پورا علاقہ جنگ کے میدان میں بدل گیا اور اس کی وجہ سے وہاں کے حالات بگڑتے چلے گئے کیونکہ کسانوں کا جتھا ہر حال میں پردرشن کے لیے کھنوری بارڈر جانے کی زد پر اڑ گیا ہریانہ اور پنجاب کے بیچ موجود کھنوری بارڈر پر ہزاروں کی سنکھیا میں پنجاب سے آئے کسان تیرہ فروری سے پردرشن کر رہے ہیں اور انہی کا ساتھ دینے کے لیے حسار سے کسانوں کا ایک جتھا کھنوری بارڈر کے لیے روانہ ہوا اس کا پتہ چلتے ہی ہریانہ پولیس نے کسانوں کے جتھے کو کھیڑی چوپٹا علاقے کے پاس روک دیا پولیس نے کسانوں سے واپس جانے کی اپیل کی آروپ ہے کہ اسی بات سے ناراض ہو کر کسان پولیس والوں سے بھڑ گئے وہاں سے آئی ایک تصویر میں بڑی سنکھیا میں لوگ پولیس کے ادھکاریوں کے ساتھ بحث کرتے دکھائی دیئے لیکن جب کسان نہیں مانے تو پولیس والوں نے انہیں وہاں سے جبرن پیچھے ہٹانا شروع کر دیا اسی بات پر کسانوں اور پولیس کے بیچ چکراب شروع ہو گیا کسانوں کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے پولیس نے ان پر آنسو گیس کے گولوں کی بارش کر دی جواب میں پردرشنکاری کسانوں نے بھی پولیس پر پتھراب کرنے میں دیر نہیں کی خبر ہے کہ کسانوں کے اس پتھراب میں کئی پولیس ادھکاری گھائل ہو گئے اس کے بعد پولیس نے کئی کسانوں کو حراست میں لے لیا وہاں سے آئی ایک تصویر میں پولیس کے کچھ جوان ایک پردرشنکاری کسان کو پکڑ کر لے جاتے نظر آئے اسی طرح کئی اور لوگوں کو بھی پولیس نے حراست میں لے کر حالات سمحلنے کی کوشش کی سمحلنے کی کوشش کی